موسیقی لیفٹننٹ جنرل سرفراز علی کے یکم اگست دو ہزار بائیس کو بلوچستان میں ریسکیو سرگرمیوں کی نگرانی کے بعد رات کو کراچی واپس آتے ہوئے ہیلیکاپٹر حادثے میں اچانک موت کے بعد کور کمانڈر کوئٹا کی پوزیشن خالی ہو گئی تھی اس عہدے پر تین اگست کی شام لیفٹننٹ جنرل آصف غفور کو تائنات کر دیا گیا ہے جو کہ اس سے قبل اکارہ کور کے کمانڈر بھی رہ چکے ہیں آصف غفور ماضی میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ رہ چکے ہیں اس عہدے پر انہوں نے تین سال سے زائد عرصہ کام کیا تھا اور اس دوران انہوں نے اس محکمے کو ایک ایسے انداز میں چلایا جس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی آصف غفور کے زمانے میں آئی ایس پی آر نے چند تاریخی کارنامے سر انجام دیئے جن کا ذکر آگے چل کر لیفٹننٹ جنرل آصف غفور نے 1988 میں پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا یہ کارگل کی جنگ میں بھی بطور میجر حصہ لے چکے ہیں بعد ازہ 2008 سے 2010 کے درمیان سابق فاتہ اور سوات میں ہوئے آپریشنز میں بھی انہوں نے بطور لیفٹننٹ کرنل حصہ لیا 2016 میں یہ سوات میں ایک ڈیویجن کے کمانڈر تھے اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے طور پر ذمہ داریاں سبھال لیں جنرل آصف غفور کا بطور ڈی جی آئی ایس پی آر سب سے بڑا کارنامہ 2019 میں بھارتی جارہیت کے موقع پر سامنے آیا جب ایک بھارتی تیارہ پاکستانی ائر فورس کے تیاروں کا تاقب کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا اور پاکستان نے اسے مار گرایا بھارتی میڈیا کے لیے یہ حیرت انگیز تھا محض ایک دن قبل پورا بھارتی میڈیا فتح اور نسرت کے بلا وجہ شادیاں نے بجا رہا تھا کیونکہ ایک بھارتی تیارہ کشمیر کے رستے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو کر بالا کوٹ کے مقام پر کوئی مٹی پھینک کر چلا گیا تھا اور واپسی پر دعویٰ کر دیا تھا کہ اس نے کوئی دو سو کے قریب دہشتگرد پاکستان میں مار ڈالے ہیں یعنی ستائیس فروری کو پاکستانی ائر فورس نے جوابی کار روائی کی اور بھارتی جہاز کو اپنے پیچھے لگا لائے یہاں جہاز گرا کر پائلٹ کو گرفتار کر لیا اور پھر اس کی ویڈیو ریلیز کی جس میں ابھی نندن نامی پائلٹ پاکستانی فوج کی تحویل میں چائے ڈوش کرتے ہوئے اس کی تعریف کر رہا تھا اس کا جملہ The Tea is Fantastic خوب مشہور ہوا The Tea is Fantastic, thank you یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی ٹی شٹس پر یہ لائنیں لکھ کر اس جیت کو سیلیبریٹ کیا دوسری جانب بھارتی میڈیا کو ساپ سونگ گیا تھا پاکستان نے فوری طور پر بارہ کوٹ کو بھی میڈیا کے لیے کھول دیا اور عالمی میڈیا میں فوراں خبریں چلنے لگیں کہ وہاں کوئی ٹریننگ سینٹر موجود نہیں تھا اور بھارت جس جگہ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ایک خالی میدان ہے بھارتی حکومت غلطیوں پر غلطیاں کر رہی تھی صبح کی مٹانے کے لیے بھارت نے الزام لگایا کہ پاکستان نے F-16 کا استعمال کر کے بھارتی مک تیارہ گرایا تھا جبکہ امریکی حکومت سے معاہدے کے تحت پاکستان ان تیاروں کو بھارت کے خلاف استعمال نہ کرنے کا پابند تھا بھارت نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک پاکستانی F-16 بھی مار گرایا تھا یہ دعویٰ یوں تو اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا گیا لیکن چونکہ یہ محض جھوٹ کے سوا کچھ نہ تھا اس پر بھی اسے مزید سب کی برداشت کرنا پڑی جب عالمی میڈیا میں رپورٹ چلیں کہ پاکستان کے تمام F-16 جہاز بلکل محفوظ ہیں یہ سب کچھ لیفٹینٹ جنرل آصف غفور کی قیادت میں آئی ایس پی آر ہی کا کارنامہ تھا اور کئی بھارتی چینلز پر بعد ازہ تسلیم بھی کیا گیا کہ پاکستانی آئی ایس پی آر کی میڈیا حکمت عملی انتہائی کامیاب اور پر اثر تھی تاہم بطور ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے نام سے کچھ تنازعات بھی منصوب ہیں ان میں سرے فہرے ظاہر ہے کہ ڈان لیکس کی رپورٹ کا معاملہ ہے جس پر انہوں نے سرکاری اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا تھا کہ جاری شدہ رپورٹ نامکمل ہے لہٰذا اسے مسترد کیا جاتا ہے اس ٹویٹ سے ملک میں ایک بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا اور کئی ہفتوں بعد فوج اور سیویلین حکومت میں مذاکرات کامیاب ہوئے جس کے نتیجے میں یہ ٹویٹ واپس لیا گیا تھا دوہزار اٹھانہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت کی رپورٹ سانا شروع ہوئی تو انہوں نے ٹویٹ داغہ تھا وَتُو عزو منتشاؤ وَتُو ظِلُ منتشاؤ اس پر بھی کئی دن خوب لیدے جاری رہی عمران خان کی حکومت پر تنقید ہونا شروع ہوئی تو عاصف غفور نے ایک بڑی پریس کانفرنس میں صحافی اور میڈیا اداروں کو مشورہ دیا کہ نئی حکومت کو کم از کم چھ مہا دیں اور تب تک ملک کی مصبت تصویر کشی کریں میں نے ہر لیول پہ اینکر سے مالکان سے سب سے انگیج کیا ہے چھ مہینے صرف آپ اس ملک آپ اینکر اینکر ہمارے ملک کی اتنی اچھی چیزیں دکھائیں اور ایک موقع پر انہوں نے سوشل میڈیا صارفین کی تصویر کا ایک چارٹ دکھا کر کہا تھا کہ یہ افراد قومی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا میں مصروف ہیں ڈی جی آئی اس پی آر کے اس عمل پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تنقید کی تھی ان کا کہنا تھا کہ اس سے ان صارفین کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا گیا تھا تاہم چلد ہی یہ معاملہ تھنڈا پڑ گیا یہ کہنا یہاں ضروری ہے کہ آصف غفور وہی کر رہے تھے جو ادارے کی پالیسی تھی وہ اپنی ذاتی حصیت میں یہ فیصلے لینے کے مجاز نہیں تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ادارے ہی کے احکامات کے تحت کیا جنرل غفور کے پاکستانی میڈیا مالکان اور نامور صاحبیوں سے اچھے تعلقات رہے ہیں بلکہ ان کا طور جنرل آسم باجوا سے بھی اہم مانا جاتا ہے اس وقت جب نون لیگ فوج پر تنقید کر رہی تھی جنرل غفور نے ادارے کو بھرپور ڈیفینڈ کیا اور کچھ مبسرین کے مطابق ان کی اسی کارکردگی کے باعث ان کو ترقیان ملی ہیں